جب ان کو اپنی ہی زوجہ محترمہ نے جو ان تیسری زوجہ محترم تھی ایک مرد کو بے لباس کر دیا اس کے بعد شاید وہ اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی ہو سکتی ہے آپ نے اس پر کچھ ریسرچ کچھ کام کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے اس بارے میں عامر لیاکت صاحب کی خاص طور پر موت کے بارے میں کہ وہ کیسے موت واقعہ بھی ہوں جی بالکل اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نوکیوں کا عجر عطا فرمائے اور ہم ایک احتیاط کے درجے میں اس سلسلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک نوجوانوں کی عوام کی زندگی کے حوالے سے اور اس میڈیا کا جو ایک پوزیٹیو اور ایک نیگٹیو رول ہے وہ دونوں اس جگہ پر ڈسکس ہو سکتے ہیں محترم مرہوم عامر لیاکت صاحب کی تفتیش کے انتقال کے معاملے میں ہم گفتگو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب اچانک ان کی پہلی زوجہ محترمہ بشرا صاحبہ جو ہے وہ اچانک نمودار ہوتی ہیں اور آ کر کے وہ ایک ایسا مطالبہ کرتی ہیں کہ جو بالکل بھی کسی طریقے سے بھی اس بارے میں ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہ کیا ان کا یہ جوریسڈکشن بھی تھی یا نہیں تھی اچانک انہوں نے آ کر کے مطالبہ کر دیا کہ بھئی ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے مرہوم کا وہ نہیں ہوگا جبکہ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا آغا خان آسپٹل میں ان کو لیا گیا فوت ہوئی آلت میں اس کے بعد پولیس نے کہا کہ جی ہم میرے پاس بقاعدہ افبار کی بقاعدہ کٹنگ موجود ہے جس میں تھا کہ پولیس نے کہا کہ جی ہر صورت میں یہ ہوگا پوسٹ مارٹم ہاں البتہ ہم اس کو شائع نہیں کریں گے ٹھیک ہے اچھا میڈم جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ڈال دیا کہ جی بیٹا آئے گا تو پھر بات کریں گے تو وہ جو احمد آمیر ہیں ان کے آتے آتے تھوڑا ٹائم لگ گیا لازمی بات ہے لندن میں تھے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے ساتھ دوسری تفتیش جو نکتہ ہم سامنے لانا چاہتے ہیں اور وہ پولیس نے بھی یہ بات کی ہے پولیس کو سارا پتہ ہے پولیس ہر بات پر کھل کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے صرف اس کو سرکاری طور پر میڈیا پر آ کر بیان نہیں دے سکتی کیونکہ اس کی پیچھے طاقتیں کچھ ہو رہے ہیں انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ جناب علی کہ آمر لیاقت صاحب رات بھر سے اپنی لوکیشن جان بوجھ کے میڈیا کے لوگوں کو غلط بتا رہے تھے دو ان کے ٹویٹ تو ہمارے پاس سیوڈ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں ٹائمنگ کے لیاز سے کہ میں سعودی عرب میں ہوں دوسرے میں میں کسی اور جگہ پر ہوں اور تیسری چیز ان کے چار ان کے وٹنس ہیں جنہوں نے کہا کہ رات کو ان کے کمرے سے چیخ و پکار رونیا دھونا اس طرح کی آوازیں آتی رہیں نمبر ون اور تین سے چار ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ صبح انہوں نے بائی روڈ تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے بائی روڈ اسلام آباد جانا تھا یہ ساری باتیں مشکوک قیفیت ہیں وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی ایسے کام کر رہے ہوں ہمیں یہ خیال ہے اور یہ بھی تفتیش کے اندر سے بات نکلتی ہے کہ جس طرح سے آج کل پاکستان میں مالی حالات سے ہر وہ آدمی پرشان ہے جس کے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے جس نے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے اور اس کے پاس اگر کام بھی نہ ہو کیونکہ بول ٹی وی پر کام کرنے کے بعد عامر لیاقت صاحب نے پورے میڈیا نے ان کو بائیک آٹ کر دیا تھا کہ ان کو دوبارہ سے ٹی وی پہ نہیں بیٹھنے دینا کیونکہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں لوگوں کو نمبر ون دوسری چیز ان کی ایک بہت زیادہ کوشش تھی کہ ان کو کسی طریقے سے نئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو نئی پارٹیاں آئی ہیں حکومت میں نون لیگایا یا پی بس پارٹی ہے وہ لوگ ان کو ان کی پولٹیکل ایکسپیرینس سے کوئی ان سے فائدہ اٹھائیں کوئی ان سے تو اس معاملے میں بھی وہ بہت ساری باتوں سے راز سے پردہ اٹھانے کے معاملے میں عمران خان صاحب کو وہ اس طرح سے وہ ڈیل کر رہے تھے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پہلو بلیک میل کا تھا اور وہ کہتے بھی ہیں انہوں نے اپنا ایک گھنٹے کا جو ایک کنفیشنل ریکارڈنگ کرائی ہے اس میں انہوں نے کہا بھی تھا کہ میں تو عمران خان صاحب کی کردار کشی بچانے کے چکر میں نکلا تھا جبکہ انہوں نے میری شروع کر دی اور اسی وقت اور اس بات کا دلیل یہ بھی بنتی ہے کہ طیبہ گل نامی ایک خاتون صاحبہ نے اپنے ساتھ ہونے والی ایک زیادتی کو نیب کے چیرمین کی ریکارڈ کر کے ثبوت کے طور پر جب عمران خان صاحب کو دیا تو خان صاحب نے ان کے ویڈیوز چلا لیے ان کی پرمیشن کے بغیر تو عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسے مواد موجود آگئے جو غالب گمان یہ ہے کہ ان کی جو لاسٹ والی وائف ہیں دانیا شاہ صاحبہ کیونکہ یہ لوگ سب آگے بڑھنے کے چکر میں بہتر سے بہتر کی تلاش میں جب یہ عمران خان صاحب کے نیٹ وکس ان کا تعلق بنا ہے تو انہوں نے وہاں پر جا کر کوئی شکایات ایسی کی ہیں تاکہ ان سے جان چھوٹے اور آگے چلے جائیں وہ جو معاملہ ہے اس سے ان کو بہت زیادہ صدمہ بھی ہوا بے وفائی بھی انہوں نے فیل کی اس کے بارے میں شکایت بھی کی مگر این جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے مختلف ذرائع سے وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو وہ اس پوزیشن میں لے آئے تھے کہ اگر وہ جا کے دوسرے دن ڈائریکٹ بائی روڈ پہنچ کے اسمبلی میں اور وہاں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا راز یا ایسی بات فاش کرتے اس سے کوئی بہت بڑا ہنگامہ یا بہت بڑا ایک پولٹیکل سیٹ بیک عمران خان کو ہوتا اس معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ پھر ان کو سائلنس کروایا گیا کیوں کہ چار تصویریں یہ آخری بات ہے یہ چار ایکس ریز پبلش ہوئے ہیں جن کے اوپر عمر لیاقت کا نام لکھا ہوا ہے ہسپیٹل کا کوڈ لکھا ہوا ہے اور وہ متعدد ڈاکٹرز نے دیکھ کر بتایا ہے کہ یہ پسلیاں کریکٹ ہیں ان میں پھپڑوں میں بلڈ جمع ہوا ہوا ہے اور جو ماہرین ہیں اس کام کے وہ کہتے ہیں کہ یہ سر کی چوٹ ہے باڈی کا بھی باقی کوئی حصہ ایک تصویر کے علاوہ نہیں دکھایا گیا تو یہاں پر ہم اس تمام حوادث سے اس اٹماسفیر سے اور مالی مسائل سے وسائل سے ذہنی کیفیت سے بادامی وسیم بادامی کے بھی الفاظ کو اگر آپ ایویڈنس کے طور پر لے لیں وہ کچھ بتاتے بتاتے رک جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دوستوں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا ورنہ آپ میڈیا پہ نہیں آ سکو گے تو وہی کوئی بات ایسی بنی ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ فاؤل پلے ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اس معاملے میں ان حوادث کی روشنی میں اپنی رائے بدل لیتا ہے اور یہ تمام ایویڈنسز پبلشڈ ہیں ان کی کسی نے کوئی تردید نہیں کی اور کسی نے اس بارے میں یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ایسی بات ہے بلکہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ تقریبا ہی تمام لوگوں نے میڈیا کے ذریعے ان کو آپس میں وہ جوڑ کے دیکھیں گے تو یہاں پر فاؤل پلے ہے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس معاملے کی تفتیش اور تحقیق ہو کیوں نہ صرف یہ کہ یہ سوشل میڈیا کی وہ جو برائی ہے سماجی برائی کا معاملہ نکلتا ہے نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ ہے نا سیاست کے اندر تشدد کا یہ میرا یہ نہیں ہے کہ خیال ہے کہ یہ کسی کے بھی فائدے میں ہے آپ کے سامنے میں آخری بات کر کے آگے چلاتے ہیں پروگرام کو سب کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان ڈالر کی مد میں دیوالیا ہو چکا ہے ریال کی یوان کی اور درم کی مد میں ابھی کچھ دن چلے گا مگر ڈالر کی مد میں یہ جو اینہ نکل گیا ہے اس وجہ سے ہر بڑا کم و عام بڑا اور چھوٹا پرشان ہے مالی لحاظ سے تو لہذا پاکستان کے ایک انڈر کلچر ایسا بھی ہے کہ جب تک آپ کے پاس کسی کی کمزوری نہیں ہے وہ آپ کی کوئی بات ہی نہیں سنتا تو یہاں پر بھی کچھ اسی طرح کے معاملات نظر آ رہے تھے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے دعا ہم کرتے ہیں اور کسی مذہبی فتنے سے بچنے کے لیے بھی میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ مذہبی معاملات میں معاملہ کرتے تھے ان کے آپس میں اور بھی کافی ساری لڑائیاں جھگڑے پسے منظر میں چل رہے ہیں جو کہ شاید سامنے آئیں نہ آئیں کیونکہ حالات پاکستان کے کافی سیریس ہو گئے ہیں ایکانومی کے لحاظ سے تینکیو اچھا میں اس موقع پہ خان صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں سنجلہ صاحب آپ کی عزت سے کہ جو صورتحال بنی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل یہ خبریں آتے رہی کہ عمران خان صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور پھر اس کی کچھ کوششیں بھی نظر آئیں پھر وہ کے پی میں جا کر ان کا سٹیٹ وہاں سے بھی یہ خبریں آئیں کہ شاید یہ بارڈر کراس کریں گے کیونکہ ان کو اجازت نہیں مل رہی پھر اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پہلے سے اور کچھ بعد میں یہ خبریں آئیں کہ خان صاحب نے یہ بتایا کہ ایک زہر موجود ہے جس کی وجہ سے ہارڈ اٹیک آتا ہے اور اس کا پھر کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں اچھا یہ تمام چیزیں یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ جو مشکو کرتی جاتی ہیں اور لیکن جو یہ انہوں نے ابھی جو کچھ دن پہلے یعنی کہ دو ایک دن پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اندر انہوں نے آمر لیاقات حسین کا ذکر نہیں کیا لیکن یہ ضرور بتایا کہ میرے ساتھ کچھ ایسی ہیپن ہو سکتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی بھی کہ یہ کوئی ایسی ٹکنالوجی ہے جس کا استعمال ہے جس کا علم جو ہے کچھ محدود لوگوں کو موجود ہے جی بالکل ہے دو چیزیں ہیں اس میں ایک یہ جو لفظ اردو کا زہر ہے اس کے اندر میں عموماً لوگوں کو یہ لگتا ہے جیسے کہ یہ کوئی کھانے یا پینے کی چیز ہے البتہ یہ اس کے اندر بہت فوکسٹ لیزر لائٹ بھی ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی انٹینسٹی کی ساؤنڈ بھی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو تو اس کو یہ دو لفظ یا انٹرنیٹ پہ چیک کریں کیوبا سنڈرم اور سینڈرم اور ایم ایس این بی سی اور امریکن چینلز کی اوپر دیکھیں کہ کیوبا کے اندر رشینز نے امریکن صفاتکاروں کو ایک ہائی پچ آواز جو کان سے سنی نہیں جاتی مگر ہڈیوں کے اندر محسوس ہوتی ہے اس سے ان کو ذہنی طور پر اتنا نقصان دیا ہے کہ ان کے دماغ میں ایسے لگتا ہے کہ جسی کسی نے اندر جا کر کے دماغے کی ہیں اندر سے ہاں یہ کیوبا سنڈرم اس کا نام ہے تو امران خان صاحب جن کا اچھا خاصا تعلق جو ہے وہ اتنا عرصے سے وہ آپ کو پتہ یہ اس میں اور جیمز گولڈ سمیت کی فیملی کے ساتھ بھی ان کے آپ کو بدہ رشتداری ہے ان کو معلوم ہے کہ یہ ہائپ پچ ساؤنڈ لیزر لائٹ اور فوڈ بیسٹ جو پویزنز ہوتے ہیں جو کہ ڈی این اے بیسٹ ہے اگر وہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی دوسرا آدمی اس کو ٹیچ کر لے یا کھا لے جس کے لیے وہ نہیں بنی اس کو کوئی اثر نہیں ہوگا مگر جس کے لیے بنی ہے تو اس کے لیے ادھا کترہ بھی کافی ہوگا کیونکہ جیسے ہی وہ سکن میں آئے گی سیدھا برین میں جائے گی اور برین کو سگنل دے گی کہ تم فوت ہو چکے ہو تو لہٰذا جسم میں وہ انزائمز آنے شروع ہو جاتی ہیں جس میں روم ٹیمپریچر پہ لاش اکڑ جاتی ہے یہ بڑا ایک اور یہ ڈیزائنر ہیں اس کے استعمال میں رشینز ابھی بہت بڑا ایک رشین آدمی دکال کیا تھا جاسوس اس کو یہی دیا تھا پوٹن نے اور دوسری ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ خان صاحب اگر بھاگیں گے تو دنیا میں امریکہ کے قانون سے بچنے کے لیے اگر کہیں بھاگا جائے گا تو وہ رشیہ ہے جس طرح ایڈورڈ سنوڈن رشیہ میں چھپا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عارف نکوی کا ایک کیس چل رہا ہے اور اس میں عمران خان کی انجیو بھی ہے فارن فنڈنگ بھی ہے حکومت کے اور بہت سارے لوگ ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے تو ارشد بھائی کا جو سوال تھا وہ میرا خیال ہے کہ اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں روشنی ساؤنڈ اور خوراک یا پانی اور اس کو دینے والا کون ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قریب کا آدمی ہوتا ہے جس کا ہاتھ آپ کے سر کے بالوں تک پہنچ سکتا ہے ایسا آدمی ہوتا ہے جس کو یہ دیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہی ملین ڈالرز لگتے ہیں اور وہ لوگ لیتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک ایسا فوجی افسر تھا جس نے کہا تھا کہ ایٹمی پروگرام ہم رول بیک کر دیں گے تو ان کی انتقال بھی مشکوک تھا ایک زہر کی وجہ سے سننے میں آتا تھا